السلام علیکم فرینز کیسے آپ صاحب اللہ تعالی آپ صاحب کو اپنے زمان میں رکھیں آج ہماری کچن میں بننے جاری ہے حلیم چکل حلیم بنانے کے لئے سب سے پہلے دیکھیں میں نے ڈالیں لیا اس میں میں نے جو لیا ہے تین ٹیبل سپون ان کو بھون لیا تھا میں نے تین ٹیبل سپون گھندم ان کو بھون لینا ہے تین ٹیبل سپون چنے کی ڈال میں نے لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون مسور کی ڈال 1.5 ٹیبل سپون ماش کی ڈال 1.5 ٹیبل سپون اس میں رائز گئے ہیں اور مون کی ڈال وہ بھی 1.5 ٹیبل سپون ان سب کو میں نے تقریباً دو گھنٹے کے لئے بھگو دیا ہے اور ساتھ میں نے بھون لے سکن لیا ہے یہ ڈیٹ کپ کے قریب ہے تو لیٹس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہل لینا ہے اس میں تین ٹیبل سپون کوئل ڈالنا ہے فلیم کو نارمل کر دینا ہے اور اس میں اب ہم نے ہلکا سا گرم ہوئی تو پھر ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے بسم اللہ ہم نے چکن ایٹ کر دیا چکن کو ہلکا سا بھوننا ہے لائٹ گولڈن کرنا ہے ہم نے چکن کو لیکن میں چکن ہمارا جو لائٹ گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک پاکی ٹھینی مسالے کا ڈالنا ہے اور ایک پیس پون گیا وہ ریڈ خیلی جوتی ہے وہ ڈالنی ہے اس کو بخار پکتے وہ ڈالنی اس میں اٹھ رہنا ہے اس کو کل در آنکے آپ اس میں ڈالیں آتا دینا ہے میں نے ڈالیں بھی اٹھ کر دیا اب اس کو دو منٹ تک آپ بھون لیں تیسے لیند میں آپ اس کو بھون لیں دو منٹ سے بھید اس میں پانی ڈالیں گے دس کپ اور اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ دالیں بھیگر دیں چکن بھی چکن رشا رشا ہو جائے پھر ہم اس کی نیکس پرسیسنگ سٹارٹ کریں گے اب آپ اس کو کور لگا کے رکھتے ہیں تو جو ہے نارمل ہیٹ پر پھر ہم اس کو چیک کریں گے ایک گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں فرنڈس مان آور ہو گیا ہے تو یہ جو ہماری حلیم ہے یہ مکس ہو رہی ہے آرموست گھل چکی ہے چکن بھی آرموست ریزہ ہو چکا ہے تو ہم ہینڈ مکسر کے ذریعے سے اس کو تھوڑا کس کریں گے تاکہ یہ ایک ال ہو جائے سارگاہ پر ایک سفہ مار گئے زیادہ نہیں زیادہ میشہ نہیں کرنا بس ایک اگلے بس یہ دن ہو چکی ہے بس یہ دیکھیں پیچھے دکھے سے مکس ہو گیا میں آپ کو سپون سے اٹھا دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن دیکھیں کس طرح ریشہ ریشہ ہو گیا اور دانے بھی ساری کر چکی ہیں بہت زیادہ میشہ نہیں کرنی پورٹر ٹائپ نہیں بنانا یہ دیکھیں اب ہم اس پہ پیاس کا تلکہ لگائیں گے تین چمچ دیسی گی لیں گے چھوٹے والے اس میں ایک درمیانے ساریز کا پیاس دا لیں گے بہت زیادہ کے لئے میں نے پیاس درمیانے ساریز کا لیا درمیانے ساریز کو مکس کیا لیں گے 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 ل اور ہاں اس کا فلن بند کریں اور اس کو پلی میں ڈالیں گے ہاں ہوں ڈالنے بڑا ساڑا مرد اور ہاں بڑا ساڑنے جو دیئے شو دیکھیں اس کو مکر دینا بسم اللہ ہاں اس کو ریشوٹ کرتے ہیں میں نے اس کو ریشوٹ کیا اس کے اوپر میں نے سبس پیاز ڈال لیا ہے ادرک بھاریک چوب کر کے ڈال لیا ہے سبس دھنیا بھاریک سبس میرچ اور لیمن جو آپ نے ساتھ رکھ دینا ہے جس کو چاہیے وہ اس میں یوز کر لے گا اس کو نان کے ساتھ سرف کریں اس کو پراتھے کے ساتھ سرف کریں بہت مزا دیتا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ایرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ریسپی کے ساتھ ہو کے